آج کی سب سے بڑی خبر یہ کہ بھارت میں کورونا ویکسین کو لے کر کے جو سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ یہ کہ اس سال کے موقع پر نئے سال کے اثر پر کورونا ویکسین کی سوہات دیش واسیوں کو مل رہی ہے یہ ایک بڑی خبر کورونا ویکسین سے جلی ہوئی بڑی اپ ڈیٹ کووی شیلڈ کے آپات استعمال کو منظوری مل چکی ہے دیش میں کووی شیلڈ ویکسین بنی ہوئی ہے تو یہ ایک بڑی خبر سیرم انسٹیوٹ کی بیکسین کو منظوری ملی ہے سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی کی بیٹرکٹ میں یہ فیصلہ ہوا ہے دنیے سال کے موقع پر دیش واسیوں کو اب کورونا کی بیکسین ملنے جا رہی ہے اور اس کو لے کر کے راجیوں کے اندر اس کا ڈرائی رن اور ٹرائل بھی شروع ہو رہا ہے کلوتر پردیش میں ٹرائل کی شروعات کی جائے گی بھارت میں کورونا سے جڑی ہوئی یہ بڑی خبر اور اس وقت کی یہ تازہ اپ ڈیٹ کہ نئے سال پر کورونا ویکسین کے سوغات دیش واسیوں کو ملنے جا رہی ہے اور ایسے میں کووی شیلڈ کے آپات استعمال کو جو منظوری ملنی تھی وہ منظوری مل چکی ہے سودیشی ایک کووی شیلڈ ویکسین ہے جسے منظوری مل چکی ہے سیرم انسٹیوٹ کی ویکسین کو یہ منظوری دی گئی ہے یعنی کہ اب راجیوں کے اس طرح پر تمام راجیوں میں اس کا ٹرائرن کی شروعات اس کی ہو رہی ہے اور ایسے میں اب لوگوں تک اس کا ڈوز دیا جانا شروع ہوگا کچھ ہی دنوں میں تو ایک بڑی خبر کوویڈ نائنٹین سے جڑی ہوئی اس کی ویکسین سے جڑی ہوئی قریب ایک سال کے انتک محنت اور پوشش کے بعد میں ہماری بیگانکوں نے سفلتہ حاصل کی ہے اور اس کے سفلتہ پوروک پرکشن کے بعد میں تمام طرح کی جو بادھائیں تھی وہ ختم ہوئی ہیں سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی کی بیٹکٹ میں ایک فاصلہ لیا گیا ہے جسے اسے کلرینس دی گئی ہے منظوری دی گئی ہے ایک بڑی خبر کرونا ویکسین کو لے کر کے جو کہ اب وہ تمام چیزیں آسان ہو چکی ہیں جس کے انتظار میں جس کے لیے لوگ انتظار کر رہے تھے عام لوگوں تک کرونا کی ویکسین پہنچنے کے لیے تو کوویٹ نائنٹین کی ویکسین بھارت میں سفلتہ پوروک بن چکی ہے اور اس کو لے کر کے اب لوگوں تک پہنچانے کی جو پوری پرکریا ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ایسے میں راجی کے اس طرح پر راجیوں میں اس کا ٹرائرن بھی اب شروع ہو رہا ہے کل اتر پردیش میں اس کا ٹرائل شروع کیا جائے گا پانچ اسپطالوں میں جس میں سے چار سرکاری اسپطال ہوں گے ایک پرائیویٹ اسپطال ہوگا لیکن ان تمام چیزوں کے بیش میں کم سے کم ایک بڑی راحت کے خبر یہ لوگوں کے لیے آگئی ہے کہ اب اس ویکسین کے سفلتہ پوروک کامیابی کے ساتھ میں بننے کے بعد میں اب لوگوں کی چنتائیں نہ کے برابر ہو جائیں گی کیونکہ ایک بار یہ ڈوز لینے کے بعد میں ویکسین لینے کے بعد میں کرونا ہونے کے چانسے خطرے ٹل جائیں گے مانا ایسا جا رہا ہے کہ اس ویکسین کو لینے کے بعد میں اس کا ڈوز لینے کے بعد میں پھر اسے کرونا نہیں ہوگا یہ ایک طریقے سے ٹی کا کررڈسکا ہے تو بڑی خبر کرونا سے جڑی ہوئی کرونا ویکسین سے جڑی ہوئی بیتے قریب قریب گیارہ مہینوں سے یا دس مہینوں سے جس طریقے سے ہمارے دیس کے سائنسدانوں نے ویگانیکوں نے اس پر کڑی پینت کی تمام طرح کے پریاست کے اور اس کے سفلتہ پوروک پرکشڑ کے گئے اب ظاہر طور پر گرامیڈ اس طرح پر کس طور پر اسے پہنچائے جائے گا کیونکہ اسے پہنچانے کے لیے جو کولڈ سٹورج ہے کیونکہ اس کو کتنی ڈگری سیلسیس میں رکھنا ہے اس کے لیے سٹورج کی مانتہ کیسی ہے کیا کچھ پراؤدھان ہے وہ تمام چیزیں جو کہ بیتے کچھ دنوں سے کچھ مہینوں سے اس پر کام چل رہا تھا وہ اب ہو چکا ہے یعنی کہ اب یہ بڑی سفلتہ بھارت کو ہاتھ لگی ہے نئے سال پر کورونا بیکسین کے کووشیل کی آپاد استعمال کی منظوری اب مل چکی ہے